یہ بھی جو ہے دیکھیں آپ میں اس بندے کو تھوڑا سا ایسے پھینک ہوں اور یہ جو ہے فل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں بھائی تجربہ اچھا یہ ڈیکون بزنس دے بیٹے بیٹے نا اے ساڑا انہیں کا آگے چاچا اے نام اے چاچے دا اکبر اے میں کو کہن دا بے جن پرانا بیل ساڈ تیمتے میں کو نمی تا مطلب سمان دے پرانا میں کو بیل پتا کتنے ارسے بادر سائے اے انتو ساں انہا دے اپنے مو جو سنسو ارے دوست ہیں اور ان کا یہ والا فارم ہے ماشاءاللہ انہوں نے مطلب بڑی بڑی گائش آئے رکھی ہوئی ہیں اور ان کا جو ہے نا ایک پالتو کتہ بھی بڑا زبردست ہے ابھی کتے سے بھی ملاقات تو نہیں لیکن کتے کے حال وال بھی ہم لیتے ہیں تو یہ والے کراچی سے بھائی آئے ہیں بھائی جن کی حال چال ہے آپ کا اسلام علیکم دوستو گوڈ مارننگ کیسے ہو کیا حال چال ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے کیا ہو رہا جی دیکھیں آج جو صبح صبح کی ایک بڑی زبردست خبر ہے صبح صبح جب میں شاہ پہ ہے تو آ کے دیکھا کہ بھائی بڑا زبردست ادھر کا محول بنا ہوا تھا اور کچھ میرے مطلب بسکٹ کے کچھ پیکٹس وغیرہ ہیں کچھ سوپ وغیرہ وہ علماریوں میں سے جو ڈسپلی کیا ہوا اپنے راشن تھا جو پروڈیکٹے وہ کچھ نیچے گرا ہوا تھا اس کے نیچے گرنے کی بھائی کیا وجہ بھی بہت بڑی وجہ ہے میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو بلکل دیکھ یہ میں روڑ کے بلکل ادھر ساتھ ہی روڑ ہے روڑ کا اور شاپ کا اتنا ڈیفرنس ہے مین روڑ کا اس مین روڑ پہ رش بہت زیادہ ہے تو ہوا کچھ یہ کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے رات کی تاریخی چھاتی ہے تو گنے کی جو بہت زیادہ ہیوی ٹرالیاں ہیں گنے کے ہیوی ٹرالیاں ادھر سے گزر ہی ہیں تو گنے کی ہیں تو گھنے کی ہیوی ٹرالیاں گزرنے کی وجہ سے جو نے ان کے اوپر وزن ہوتا ہے جو پر لوڑ ہوتا ہے بهیوریٹ ہو تی ہے جو تھر تھراہٹ ہوتائے نا تو وہ اس تھر تھراہٹ کی وجہ سے اس زمین میں ہوئی ایڈ ہوتی ہے تو وہ پھی کافی دفعہ جب آکے میں شاپ کو اپن کرتا ہوں تو اور اس سے دیکھتا ہوں کہ اندر سے جو ہے کافی ساری چیزیں اس تات ہو سافر ہوتی ہے اس مین کی وجہ سے وہ پھر نیچے گیر رہی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے پھر وہ اس کو اٹھانا صاف کرنا اور دوبارہ ڈسپلی کرنا تو وہ بہت زبردست ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا جیے ڈیکون بزنس دے بیٹے بیٹے نا اے ساڑا انہے کہا گے چاچا زل لالا جائے نا میں چاچے دا اکبر اے میں کو کہن دا پرانا بیل ساڈے تیم تے میں کو نمی تا مطلب سمان دے پرانا میں کو بیل پتہ کتنے عرصے بعد رسائے اے ہون تو ساں اے اپنے مو جو سنسو ہوتا ہوتا دس ہونڈا سو کتنے عرصے بعد کتنے مہینے بعد رسائے وے نہیں چھ مہینے دیگن سات مہینے دیگن میں کوئی ایڈ سو پہلے چھ مہینے پنجبا چی مہینے دیگن ٹھیک ہے اچھا چلو تو سب پرانا رساڈے تے ہونڈ نمہ کیا حکم ہے اچھا تو اکو پتہ ہو تو منگائی دا دور ہے سرکل پورا نہیں ہمدہ بے تو ساں اے کھیندے پی ہو بیار ڈے ہونڈ کتھو ڈے وہاں میں اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات بیل کو لے ہے کہ تو ساں میں کو پرانا بیل چھے بینے بعد رسائے وے ہونڈ نمہ تو ساں کھیندے پی بیار ڈے تو میں کتھو گے نمہ تو منگائی کتنی ہے میں کوئی گاڑ ڈے سو پہلے دور ہے آج کل چلتا بے تو ساں میں کو مجبور کریں دے پی بے جب میں سال میں چلو ان داکوہ کھا بھی یار میں تو کوئی نیڑے گالے میڑی مجبوری یہ کھاتے باندھ کی تھی کھڑا کو جرسے کی تے والا تسانی باہ کر سکتو محبت تو ڈے نال ہے سدھی گالے میں نہ گھار تو اپنا کوئی آئے ہوں پیسے ہاں ایک گال بلکل صحیح ہے اچھا جی ان تسان رسو بھی یہ کیا کرنا ان چاچا میں کوئی مجبور کی تھی کھڑے چاچا تیرے نال محبت ہے ساڈے نال تیری چوکی محبت ہے اچھا چلو سی ٹھیک ہے اچھا جی میں تھوڑی دیر واس سے نا کام چلا گیا کہ جو دو میں واپس ہی آیا نا تو لڑکا بڑا پریشان تھے بیٹھا تے میں نے تو قریب انہوں نے کھڑے پانچک منٹ ہویا تو میں آگے نے ہالوا لینڈ آگیا میں تھوڑا کام کے ہاں سی تو میں لڑکے نے کیا کہ تو نا کسٹمر تھا مطلب تھوڑا جا ہالوا لکھی تے اے دکھوڑوں نے ہالوا لینے پریشان پتہ نہیں کیوں بیٹھا سکا تے انہوں پوچھ دے ہون ہاں بھی منہوں ایک گال داس بھی کیوں تو پریشان بیٹھا چاہتے ہیں تو میں پہلے دی دکان لادے بیٹھا ہے خالچوکر ہونڈے دی گاہ کھیک کیا ہے صرف ریٹ پو سے چلا گیا میں کہو کی وجہ میں نے دکان دیا میں ہونڈا ہے تیر برن تین مہینہ دو میں تین مہینے لگا دے دکان داری بنا ہونڈا ہے اچھا گاہ کئی آمان دے کئی جا ہونڈا ہے کوئی ریٹ لے ہونڈا ہے کوئی ایسے ایسے گلن کرنا ہے تو کسی غلط بچ نہیں ہونڈا ٹھیکا تم دلچسپی نال اپنی دکان داری کرو اللہ نبیدہ نال لیتے نماز پڑ دیانا دے دکان کھولو ٹھیک ہے ایک ناکہ دے دکان دے گاہ کم سے دلکل دکان داری ہے تھوڑا ٹیم لگوں دکان داری مضبوط کرنا ہونڈا ٹیم لگوں پر ایسے میں نہیں میں اتھوڑ دکان دی سمان پر اس نہ رکھ گیا جنوں کی وجہ توجہ کیوں سمان ویچ رہا جانی ہو اکران میرے ایسے موت بدل گیا میں اکر کیا کے اچھا تو انہوں نے اپنا نمبر دے گیا اور نہ لکھا گیا نمبر کتے دے گیا؟ نمبر اے دے گیا اچھا یہ نمبر دے گیا شاہد عباس نام ہے شاہد عباس نام ہے نمبر لکھا گیا لڑکے اچھا چلو رابطہ کر دیں پھر انہوں نے حوصلہ دیتا بھی نمی روپان داری چوہ جاندہ ہے پھر میں اپنے ونڈے دے گیا میں اپنے ونڈے دے گارنٹی ہے ماشاء اللہ چلا کرنا چلے پھر سان واپر سی تساں کر سان دے دوسرے نمبر دے گیا بچہ تھی دانوں پا دے گیا دوسرے نمبر کسمری بڑا خوش ہو دے گارنٹی ہے گوشت گارنٹی بھی آگی اچھا اچھا بلکل ٹھیکا چلو سہیا مطمین ہویا تری گال تو چلو مطمین ہویا چلو چھوٹے ویرے میں تری گال سمادے نا مہینہ دو مینہ دکان دلچسمنہ دکان داری کر دے گنا تیری گال دے سے یقین کر دے گا بہت زبردستی دیکھو جی دیکھو میں آگے نا جی دیکھو اللہ تعالی شگیر دو دیکھ لو دیکھو میں کام گیا دو منٹ واسے میں نے کیا یار کسی نو اللہ کے انہیں کسٹمر نہیں سگا اور کوئی شاپ اللہ سگا انہیں ایک دن واسے اپنا کھل چوکر وغیرہ رکھیا جی جانونا دی فیڈ ان دیا لہذا بلکل دیل ٹوٹا گیا لیکن باوجود جڑا پاکستان نو مضبوط کر دیا پاکستان دی شان ان دیا پاکستان دی جان ان دیا میں ابھی شاپ پہ بیٹا تھا اپنی بزنس پہ تو یہ ایک ساتھ میں دوست آگیا تو کہتا کہ یہ میرا نا ایک ساتھ کراچی والا جو ایک دوست ہے یہ کراچی سے بھائی آیا تو بھائی یہ کراچی سے ملنے کے لیے در آیا تو ہم بھی ملتے ہیں یہ کراچی والے بھائی ہیں ہمارے السلام علیکم بھائی کیسے ہو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں اور ان کا یہ والا فارم ہے ماشاءاللہ انہوں نے مطلب بڑی بڑی گائش آئی رکھی ہوئی ہیں اور ان کا جو ہے نا ایک پال تو کتا بھی ادھر بڑا زبردست ہے ابھی کتے سے بھی ملاقات تو نہیں لیکن کتے کے حالوال بھی ہم لیتے ہیں تو یہ والے کراچی سے بھائی آئے ہیں بھائی جن کیا حال چلے آپ کا کیا نام ہے آپ کا وقاس وقاس بھائی کراچی میں کون سی جگہ سے آئے ہو آپ آج کیا کام کرتے ہو آپ کراچی میں میکنیکل کام بچھو ہوں میکنیکل کام ٹھیک ہے میکنیکل یہ جو پلانٹ ایڈیا پہ ہوتے ہیں اچھا بلکل ٹھیک ہے بھائی یہ آٹو میکنیکل ہیں یہ جو آٹو رکشہ بغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کے مطلب پارٹس لگا رہا ہے ان کی مینڈیننس بغیرہ یہ کام کے مطلب بہت اچھے ماشاءاللہ سے ایکسپرڈ لگتے ہیں تو ابھی ان کے لئے کوڑرنگ بھی آرڈر کیا سردی تو بہت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی مہمان کراچی سے آئے ادھر پنجاب میں یا مطلب کراچی میں بات تو ایک ہی ہے پاکستان سے ہمیں لاو ہے تو بھائی پھر مزہ ہی نہیں ہے سردیوں میں بوتل پینے کا کولڈرنگ کا اچھا کولڈرنگ کون سے پیتے ہیں آپ کوک کی بھی ہیں گے سپرائیڈ کی ہاں کوک بھی شوق سے پیتے ہیں بھائی آرڈر کیا بھی انشاءاللہ سے کوک پیتے ہیں دوبارہ میں تو یہ گائے کا فارم ہے ابھی گائے وغیرہ ایدھر نہیں ہے تاکہ وہ باہر اوپن ایریا پہ گئی ہیں تاکہ سردی ہے نا دھوپ دھوپ لگانے کی وجہ سے تو یہ بھائی ہیں تو یہ بھائی نے بھائی یہ والا جو ہے نا اپنا ہے ایک کتہ بڑے شوق سے پال لگا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ جو کتہ ہے نا تو بھائی اس کتے کو تھوڑا سا آپ نا ایک دفعہ اس کو کھڑا کریں تاکہ کہ اس کی ہائٹ میں نظر آئے بھائی یہ دیکھیں اس نے پال تو کتہ بھائی نے پالا ہوا ہے بڑے ہی شوق سے پالا ہوا ہے تو بھائی جان آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے جو زنجیر ہے گلے میں یہ جو سنگل نظر آ رہا ہے کتنے وزن کا ہوگا یہ یہ تقیباً دس کلو گا ہوگا کتنے کلو گا دس کلو گا دس کلو کا سنگل ہے اچھا تو اس کے کھانے پینے کی خوراگ کیا دیتے ہیں آپ روز اس کو کھانے پینے میں کھانے پینے میں دودھ ہے اچھا اور کبھی کبھی دودھ صبح کے ٹائم دودھ اور روٹی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو شام کے ٹائم ہوتا ہے وہ ہم سبزی اور روٹی اور کبھی 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 کبھار جو ہے نا اس کو گوش ڈالتے ہیں روزانہ نہیں ڈالتے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اچھا یہ آپ کا جو کتہ یہ لڑائی کے لیے ہے یا آپ نے شوق کے لیے رکھا ہوا یا آپ اس کی دھوڑ لگواتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ یہ جی ہم اس کی دھوڑ لگاتے ہیں اور دھوڑ لگانے کے بعد جو ہے نا یہ تیار ہوتا ہے فائٹ کے لیے اچھا تو ہم اس کی جو ہے نا فائٹ کراتے ہیں اچھا تو یہ ڈوگ اور ڈوگ آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی عالی قسم کا ڈوگ ہے اور اس کا باپ جو ہے لہور سے آیا تھا میرے پاس اچھا جی بالکل تو یہ ابھی جو ہے نا کچھ لوگ تو جو دیکھنے آتے ہیں جس کو پسند آتا ہے تو وہ خریدنے بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں سے دے دو لیکن ہم نے کبھی اس کو بیچنے کا کبھی بھی نہیں سوچا کیا کہ یہ جو ہے نا یہ بیٹے کی طرح ہے میرے لیے زبردست میں اس کو اپنے بیٹے کے لیے تیار کرتا ہوں ایسے کہ مطلب یہ بچہ ہے میرا کیا بات ہے جی دیکھیں جی یہ ڈوگ کے ساتھ بھائی کی اتنی محبت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ڈوگ کو اپنے بیٹوں کی طرح پال بھوس رہا ہوں اچھا آپ اگر کسی کو اشارہ کرتے ہیں کہ ڈوگ کو مطلب کسی کو کاٹے تو یہ کاٹنے کے لیے اڑ کے چلا جاتا ہے آپ تھوڑا سا پیچھے اٹھے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا حساب کتاب کے یہ آپ ادھر آؤ ٹھیک ہے بھائی ہم نے دیکھا ابھی بھائی دیکھیں ہے بھائی دیکھتے ہیں بھائی تجربہ بھائی دیکھیں یہ دیکھیں تو میں کسی کو ہاتھ بھی ڈالوں تو یہ میرے سے پہلے اس کو جو ہے نا زبردست بھائی زبردست دیکھیں بھائی بھائی یہ بھائی جو ڈوگ ہے نا بھائی کا یہ ماشاءاللہ اتنے کمال کا ڈوگ ہے کہ یہ جیسے مطلب اس کا مالک اشارہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے اشارے کا منتظر ہے اور دو بندوں کو جو ہے نا یہ اپنی کوئے سے کھائیں سکتا ہے دو بندوں کو ایسا ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکل ایسا جب باہر نکالتے ہیں یہ جب باہر نکالتے ہیں تو یہ ایسے سمجھوں کہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ اچھا اندر ہی ہے اندر ایریے میں جو بہت کم ہوتا ہے یہ باقی کسی کو بھی نہیں آنے دے گا ایسے اندر اگر یہ کھلا ہوا تو کسی کی حمد نہیں ہے کوئی اندر آسکتا ہے زبردست جی بہت اچھے جی زبردست جو بہت کھلا